میں تو امتی ہم اے شاہِ امم ہے کہ سچ بولنا آدمی کو خیر کی طرف کھیج لیتا ہے اور جھوٹ بولنا آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے یہ جو آدمی جھوٹ بولنا ہے وہ فاجر ہو جاتا ہے اور سجور اور گناہ یہ آدمی کو ہلاکت کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ اپنے آپ کو کبر سے اور فخر سے بچاؤ اس لیے کہ فخر کیا کرنا اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متی سے پیدا کیا ہے اور سجور کے صدقے بھی خطبے میں گزرا ہے یہ کہ فخر کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ آدمی متی سے بنایا ہے اور قبر میں اس کو جانا ہے یہ ہے کہ فجور ہو کہ اپنے آپ کو فجور سے بچاؤ اس لیے کہ وہ آدمی گناہ کیا سوچ کر رہا ہے مناہ کیا سوچ کر رہا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے پھر مٹی کی طرف اس کو حافظ جانا ہے فرمایا کہ آج یہ زندہ ہے اور پھر کے لیے مردہ ہوگا فرمایا کہ روزانہ کے کام روزانہ کر لیا کرو روزانہ کے کام کسی اچھی بات ہے روزانہ کے کام روزانہ کر لیا کرو فرمایا کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے آج کا کام کلپر دال دیا تو آج تو یہ کام ایک ہے جو آپ کرنی رہے کل dlatego ہو جائیں گے آج کری ہو فرمایا کہ روزانہ کا کام روزانہ کر لیا کرو تم نے آج ایک کام کو ٹال دیا کہ یہ کامیں ایک کامیں کل کریں گے تمہیں ہی نہیں مادون کل اتنے کام ہو جمع ہو جائیں گے اور مردانہ کا کام روزانہ کر لیا کرو اور مظلوم کی بدعا سے بچتے رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمال کیا کرو خبیصہ کہتے ہیں کہ میں حضرت موفرناتے ویسنان نمبر پر فرما رہے تھے جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا معاف نہیں کیا جاتا اور جو آدمی توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور جو آدمی دنہ سے نہیں بچتا اس کو بچایا نہیں جاتا فرماتے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں کہ لوگوں جاندے اچھی طرح کہ دوسرے کے مال کا ڈالج کرنا آدمی کو فقیر بنا دیتا ہے اس سے مال کا ڈالج آدمی کو فقیر بنا دیتا ہے اور دوسروں کے مال سے آدمی مایوس ہو جائے تو یہ آدمی کو غنی بنا دیتا ہے دوسرے کے مال سے مایوس مخلوقستے جو پچھے اس سے مایوس ہو جانا غنی کر دے گا اور مخلوق کے مال کا ڈالج آدمی کو فقیر بنا دے گا اس لئے کہ کوئی آدمی جب اس چیز سے مایوس ہو جاتا ہے یہ دوسرے کے پاس ہے تو پھر اس سے یہ آدمی مستغنی ہو جاتا ہے اور جو حدیث میں ہے کہ جو آدمی اللہ غیر سے مستغنی ہو جاتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں حبداللہ بن خیراش نقل کر دے ہیں میں نے جہجہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمارے تھے میں نے بیان میں اے اللہ اے اللہ تو اپنے امان کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم فرمائے موسیقا